موسیقی اس میں کچھ ہمارے اشیوز آ رہے تھے سکھر شہر میں کہ ہم جو لائنیں دن کو کاٹ رہے تھے وہ رات کو پھر کوئی نہ کوئی غلط طریقے سے ان کو لگا رہا تھا تو مسلسل دس بارہ دنوں سے یہ بسلہ آ رہا تھا کہ وہ جو ہے دوبارہ کنڈے کے تھرو پھر وہ چل رہیں کی لائنیں تو کل رات کو ہم نے اپنی ٹیم کو آرگنائز کیا کہ کہیں وہ چھپ کے بیٹھے اور دیکھیں کہ کون آ رہا ہے لائنوں کے اوپر لیکن ٹرانسفارمر کے اوپر جا کے اور کنڈا ڈالنا ٹرانسفارمر کے بوشت سے ڈاریکٹ لائن لینا یہ کسی ٹیکنیکل بندے کا کام ہو سکتا تھا تو شک تو تھا ہمیں کہ یہ کوئی بڑا ایکسپیرینسٹ بندہ ہے جو یہ کام کر رہا ہے تو رات جیسے وہ ایک سیڑھی بھی لائے اور دس بارہ بندے تھے تو ان میں سے ایک بندہ جو ہے وہ جو ٹیکنیکلی کام جانتا تھا وہ اس کے اوپر لائے اور وہ ٹرانسفارمر سے لائنیں جوڑ رہا تھا یہ تقریباً رات کو بارہ بجے کا ٹائم تھا اس سے پہلے شام کو بھی اسی ٹرانسفارمر سے ہم نے سپایا کیا تھا ان کنڈوں کا تو رات کو بارہ بجے کے قریب وہ لوگ پھر دوبارہ آگے ہماری ٹیم بھی چھپی ہوئی تھی جیسے ہماری ٹیم پہنچی وہاں پہ تو انہوں نے پھر ان کو ایڈنٹیفائی کیا اس میں ایک امتیاز جمالی نام سے بندہ تھا جو ٹرانسفارمر پہ کام کرنے کے لئے اوپر گیا تھا احرانی کی بات تھی کہ وہ ہمارا ایمپلائی تو نہیں ہے لیکن اس کے پاس پوری جو ہماری ٹی این پی ہوتی ہے جو لائنمین کے پاس ہوتی ہے وہی دستانے اور ان کے علاوہ جو بھی آلات لائنوں پہ کام کرنے کے لئے ہوتے ہیں تو اس کو پھر ہمارے بندوں نے آئیڈنٹیفائی کیا پکڑا اور پولیس کو اطلاع کی لیکن کیونکہ ہماری ٹیم میں تین بندے تھے وہ زیادہ تھے تو وہ وہاں سے پھر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے وہ بعد میں پتا چلا کہ ہمارا لائنمین ہے شوکت جمالی جو سوسائٹی سبڈیزن میں ہے یہ اس کا بیٹا ہے تو آج ان دون اس لائنمین کو ہم نے سسپینٹ بھی کیا ہے اور اس سے انویسٹیگیشن چل رہی کہ اس نے یہ اپنی سرکاری ٹی این پی اپنے بیٹے کو کیوں دی اس کام کے لئے موسیقی موسیقی